ایک گروہ اپنی ششیوں کے ساتھ ندی کے کنارے گئے نہانے کے لیے لیکن صبح سے شام ہو گئی بیٹھے وہ ندی کو دیکھتے جا رہے تھے لیکن کچھ ششی پرشان ہوئے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے آج چروں پوچھتے احمد کر کے گروہ جی ہم ندی میں کم نہائیں گے ہم ندی میں کب اترائیں گے آپ کس کا انبیزار کر رہے ہیں جب اس ندی کے بہو بند ہو جائے گا تب اس ندی میں ہم لوگ اترائیں گے یہ سوچ کے ششی بڑے آشچرہ میں پڑ گئے پر گروہ جی ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا یہ ندی ہے اس کا بہو بند کیسے ہو سکتا ہے یہ ناممکن ہے یہ آج کی ششیہ زندگی بالکل اس بیٹھے ہی ندی کے جیسی ہے جو کبھی کسی کے لیے نہیں رکھتی نیرنتر بیٹھتی رہتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے اب مرضی تمہاری ہے کہ تم ندی کے آگے بڑھتے ہو یا پھر ایک ہی جگہ پر ڈر کر ہار کر گھبڑا کر بیٹھے رہتے ہو اس ندی کی بیٹھتی ہوئے لہریں بدلتے ہوئے وقت کی طرح ہیں اور وقت چاہے جیسا بھی ہو اچھا ہو یا برا ہو بدلتا ضرور ہے اگر کبھی تمہارا وقت برا ہو تو خوصلہ رکھنا اور چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی پرستتی میں حمد متھارنا زندگی کی اس ندی میں آگے بڑھتے رہنا کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی برا وقت صرف تمہاری زندگی میں نہیں بلکہ سبھی کی زندگی میں آتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی نکھر جاتا ہے اور کوئی بکھر جاتا ہے جس کی سوچ سکاراتمک ہے اور جس میں سیکھنے کا جذبہ ہے وہ برے سے برے وقت میں بھی اچھائے کو دیکھتا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے کوئی رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتا ہے سکھ اور دکھ اس زندگی روپی ندی کے لہریں ہیں جو ہر پل بنتی رہتی ہیں اور مٹتی رہتی ہیں لیکن تم ایک لہر نہیں ہو تم اس ندی کی جل کے طرح ہو جو ہر حال میں بہتا ہی رہتا ہے اور بینہ تھکے بینہ رکے آگے باتا رہتا ہے تو اگر کبھی تمہاری زندگی میں برا وقت آئے تو گھفرانہ مبت بس ایک بات یاد اکھنا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے کیونکہ برے وقت کبھی برا وقت آتا ہے گروہ جی آپ کی آج اس بات نے ہم لوگ کو بہت کچھ سکھا دیا زندگی میں کوئی پرشانی آئے کوئی بھی دکھتا ہے کبھی ہار کر مد بیٹھنا ہے ہمیشہ اس کا ڈھٹ کر مقاملہ کرنا ہے گروہ جی بہت بہت دھنیواد آپ کا